اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے نالیج ٹاکس میں خوش شامدید مزد ناظرین اس تصویر کو دیکھئے یہ علی ویر منفق کودو کی تصویر ہے اس تصویر کو دیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ اس کے گھر پر کوئی واردات ہوئی ہے جس کے نتیجہ میں اس کا مرڈر ہو گیا ہے یقیناً اس گاؤں کا کوئی کھوجی ہی ہوگا تو اس کو بہت اچھی طرح جانتا ہے اور اس واردات کے دوران اس کی گردن پر چھری سے وار کیا گیا ہے جس کے نتیجہ میں کودو موقع پر ہی جان بحق ہو گیا ناظرین یہ وہی علی ویر منافق ہے جس نے علی ویر منافق سے اپنا نام تبدیل کر کے اپنا نام امران چودری رکھا دراصل حقیقت میں اس آدمی کا نام امران چودری نہیں امران گل ہے اور یہ آدمی امران گل لیا چک نمبر دو سو بونجہ کا رہنے والا ہے اس آدمی کی بائیوگرافی اور سانے حیات کی داستان بڑی ہی عجیب و غریب ہے یہ انسان جہاں پر بجاتا ہے اپنی کرتوتوں کی وجہ سے مو کی کھاتا ہے کیونکہ جو انسان اللہ تعالی کا نافرمان اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نافرمان ہو وہ کبھی بھی زندگی میں کامجاب نہیں ہو سکتا اور یہی وجہ ہے کہ زندگی میں جس طرف اس آدمی نے رکھ کیا ہے اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا یہاں تک کہ جب یہ براؤڈ گیا ساؤتھ افریقہ میں وہاں پر یہ چوری کے الزام میں پکڑا گیا کیونکہ یہ جہاں پر کام کرتا تھا وہی پر اس نے چوری کی اور چوری پکڑے جانے پر اسے ساؤتھ افریقہ میں سات سال قید با مشکت کٹنے پڑی اور پھر وہاں سے ڈیپوٹیشن یعنی ساؤتھ افریقہ سے ملک بدر کر دیا گیا اور پاکستان پہنچنے پر پھر محکمہ ایف آئی اے نے اس کی خوب چٹنی بنائی اور جب اس کے رونے دونے کی داریں اس کے ماں باپ تک پہنچیں تو انہوں نے اس کی مدد کی اور وہاں سے اسے چھڑوایا اس کے نتیجے میں اس نے کیا کیا جیسا کہ آپ جانتے ہیں جب ایف آئی اے سے اس کے والدین اسے چھڑا کر لائے تو اس وقت بقول اس کے باپ کے اس میں بلکل جان نہیں تھی صرف ایک ایکس رے تھا اور جب ذرا ہوش آیا تو اس پھنیاں ساپ نے پھر ان کے ساتھ وہی چیزیں کی جو نہیں کرنی چاہیے تھی بعد میں اس نے یوٹیوب کے دو چینل بنائے جو کامجاب نہیں ہوئے پھر اس نے اپنی بہن کو طلاق دلوائی اور پھر یوٹیوب پر کوکنگ کا چینل دیسی ویلیج فوڈ بنایا اور جب اس پر ذرا کامجاب ہوا تو اس نے اپنی ماں اور بہن کو ہی ڈس لیا کیونکہ یہ ساپ ہے ساپ اور یہ ایک انٹرنیشنل کریمینر اور ہیکر ہے وہ اپنی اس عادت کو کیسے چھوڑ سکتا ہے کیونکہ شراب اور حرام جب موں کو لگ جائے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے اس لیے اسے پتا ہی نہیں چیڑا کہ یہ میری ماں ہے یا میری بہن یا میرا باپ یا میرا بائی ایسے انسان کا نظریہ حیات صرف ذاتی مفاد ہوتا ہے اور وہ آپ کے سامنے ہے اس نے وہ وہ طریقے اور حربے کیے لیکن یہ اپنے کالے کرتوتوں کی وجہ سے اپنی رہتی سہتی عزت بھی کھو بیٹھا اس آدمی نے اپنا نام اس وقت امران دل کیوں شو نہیں کیا کیونکہ یہ ایک کریمینل تھا اور اس پر رسٹکشن تھیں اس لیے اس نے اپنا نام علی رکھا اور ہم سب مسلمانوں کے لیے علی نام حضرت علی علیہ السلام وہ متبرک نام ہے جس کو خانہ کعبہ بھی سلام کرتا ہے یہ انسان وہ ہے جس نے اس نام کی گستاہی کی اس نام کے بدلے میں بہت کچھ کمائیا لیکن آج یہ نام چینج کر کے اپنے نام کو بدلنا چاہتا ہے لیکن نام بدلنے سے انسان کا کردار اور حقیقت نہیں بدل سکتی یہ تاریخ اور ہسٹری کے صفات کو مٹانا چاہتا ہے لیکن جو لوگ جانتے ہیں وہ آج بھی اس پر تھو تھو کر رہے ہیں کون اس کے اپنے گاؤں کے لوگ جو اس کے بہت قریب ہیں دائیں بائیں آگے پیچھے اور اس کی ایک زندہ مصار وہ میابی شاہد اور عزمہ کہ جہاں پر اس کے خونی رشتوں نے چھوڑ دیا وہاں پر وہ دونوں اس کے حکمت ہوزار تھے کہ اپنے بچوں کی بھی پروانہ کی صرف اس لیے اس کے احسان کہ اس نے انہیں چینل بنا کر دیا لیکن چینل کیا بنایا کہ ان کا خون چوس رہا تھا یہ تو ایک مجزہ ہے کہ ان کی وہ ویڈیو لیک ہو گئی جس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اس یزید سے نجات دی اور پھر اس بندے کے کرتوٹ دیکھئے اس علی ویر منفق کوڈو اور اس کی بیوی ماتشن کے کہ اس نے ایک مو بولی بہن بنائی صرف اس لیے کہ وہ اس کے ماباق پر گند پھینکے کیونکہ اس نے انہیں چھوڑ دیا ہوا تھا اور یہ نہیں چاہتا تھا کہ اب وہ نالیج ٹاکس کے تھو اگر اس کے چنگل سے آزاد ہوئی ہیں تو دنیا کو پتہ چل سکے کہ اس کی مات زندہ ہے اور بہن بھی اور اگر آپ لوگوں کو یقین نہیں آتا تو ان کا انٹرویو دیکھ لیجئے کہ اس انسان نے ان پر کیا کیا ظلم ستم کیے وہ اپنی زبانی خود بتاتی ہیں اور اس کا بھائی دیلاور جو سپین میں تھا اس نے ایک اپنا یوٹیوب چینل بنایا جس کے تھرو یہ سب راز اگلنے لگا تب اس نے فوراں اپنی ماں اور اس لیے بند کروایا تا کہ کسی کو پتا نہ چلے کہ یہ انسان ایک قاتل ہے مزز ناظرین سلا ہونے پر سب لوگ بہت خوش تھے لیکن بجائے اس کے کہ یہ خدا اللہ کا شکر ادا کرتا پر نہیں اس انسان نے اس کی گٹیا سوچ نے وہ گٹیا پن دکھایا جس سے آپ سب لوگ بہو بی واقف ہیں اس انسان میں شرم حیاء اور غیرت نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی یہ چند یوٹیوب کے ویوز کی خاطر کچھ بھی کر سکتا ہے اور کر رہا ہے اور اس کو یہ معلوم نہیں کہ یہ بذات خود اللہ تعالیٰ کی سیٹلائٹ اس کڑکی میں ہے جس کو تاریخ اور ہسٹری میں کہا جاتا ہے کہ کبھی وہ لے کر آسماتا ہے اور کبھی دے کر آسماتا ہے میں نالج ٹاکس کی طرف سے محاطب ہو کر کہتی ہوں کہ انسان کتنا بھی امیر کیوں نہ ہو جائے تکلیف بیچ نہیں سکتا اور سکون خرید نہیں سکتا اس کے پاس اس وقت سب کچھ ہونے کے باوجود یہ بے چین کیوں ہے اپنی کرتوتوں کی وجہ سے اپنی ناشکری کی وجہ سے اس کو سکون اور چین نہیں حضرت علی علیہ السلام کا کال ہے کہ لوگوں کے خوف سے حق کی بات کہنے سے نہ ڈرو میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ 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 اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا احتیام کرتی ہوں میرا خلوص اور نیک تمنا ہمیشہ آپ کے ساتھ ہو مزید نالج ٹاکس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے سب سے پہلے ملے اور کومنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک سرو دیجئے شگڑیا مجھے بھی اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بار